ہیلو اینڈ ویلکم بیک فرینڈز تو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت ہی بڑھی ہوں گے میرا نام ہے بھارت اور آج کا جو ہم سیشن کرنے والے یہ موسٹ امپورٹر رہنے والا ہے آپ کے آنے والے اگزام جے کیسے بھی فیمیل سپروائزر کے لیے کیونکہ ہم اس کے لیے لے کے آئے ہیں جنرل سائنس کے ایم سی کلوز جو پارٹ ون رہے گا اور یہ موسٹ امپورٹر رہے گا بلکل اگزام اورینٹر یہ بنائے گئے ہیں اور آپ کو یہ اگزامیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس کو بلکل بیس قمت کیجئے گا اور آوہ شروع کرتے ہیں ساتھ میں مل کے اور کوشش کرنا یہ فیفٹین ایم سی بیوز رہیں گے کوشش کرنا آپ کے ٹوالر پلس آئیں موسٹ امپورٹر رہیں گے بلکل اگزام اورینٹر تو چلو شروع کرتے ہیں چلتے ہیں فرسٹ پہ کوشش نوبر فرسٹ آپ کی سکرین پر یہ رہا بائیو گیس is which type of natural resource جو بائیو گیس ہے یہ کون سی طرح کی نیچر ریسورس ہوتی ہے نون رینیوبل ایگزاستیبل نون کنویکشنل جنن ان میں سے کون سا صحیح انصر رہنے والا ہے تو اس کا رائٹ انصر کسی نے بھی دیا ہے سی نون کنویکشنل تو سی بلکل اس کا رائٹ انصر رہنے والا ہے بائیو گیس جو ہے نون کنویکشنل ٹائپ آف نیچر ریسورس ہوتی ہے تو اب بائیو گیس کے پر پڑھ لیتے ہیں بائیو گیس is an emerging renewable non-convectional energy source that is obtained through the degradation of organic matter by bacteria under anaerobic conditions بائیو گیس کو کس کے لیے use کیا جاتا ہے space heating generation of electricity fuel or power cooking extra تو یہ ہم بائیو گیس کے بارے میں پڑھ لیا اس کے بارے اب چلتے ہیں نیکس کوشن پہ these species which are confined to a particular area are called وہ species جو صرف ہی ایک ہی ایریا میں ہی پائی جاتی ہیں جو ایک ہی ایریا میں رہتی ہیں ان species کو کیا کہا جاتا ہے ان کا کیا نام ہے pandemic extinct ان میں سے کیا right answer اس کا رہنے والا ہے تو اگر اس میں کسی نے بھی اس کا answer دیا ہے c endemic species تو بالکل right answer رہنے والا ہے endemic species بہت species ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی ایریا میں پائی جاتی ہیں اس کے باہر نہیں پائی جاتی تو اس کا right answer c رہنے والا ہے تو یہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں these species are not naturally found anywhere else other than the areas where they are endemic یہ species اور کہیں بھی نہیں پائی جاتی صرف وہیں پہ پائی جاتی ہیں جہاں پہ جہاں پہ وہ endemic ہوتی ہیں جیسے کی sal and wild mango are two endemic species of the punch marie bios یہ دو جو چیزیں ہیں صرف اسی bios پہ ریزر میں پائی جاتی ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے endemic species چلتے ہیں نیکس کوشن پہ کوشن نمبر 3 important question ہے اس کا کیا right answer یہ گا children with pot belly is an indicative of which type of disease جن بچوں کو pot belly مطلب کی پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے ان کا تو ان کو کون سی disease ہوتی ہے ان میں سے اگر کسی نے بھی اس کا answer دیا ہے c kawashi core تو بالکل right answer اس کا رہنے والا ہے c بالکل right answer رہنے والا ہے children with pot belly disease تو with pot belly is an indicative of kawashi core disease تو c بالکل اس کا right answer رہنے والا ہے تو یہ کیا ڈیزیز ہے یہ ہوتی ہے protein energy malnutrition syndrome جس میں جو بھی بچے کو جو یہ ہوگی تو اس کا پیٹ آگے پھولا ہوا ہوگا چلیں گے نیکس کوشن پہ کوشن نمبر 4 which of the following nutrient is available mainly in apples جو safe ہوتے ہیں apples ان میں سے کون سا جو nutrient ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس کا کیا right answer رہے گا cobalt آئے گا اس میں sodium آئے گا potassium آئے گا جا sulfur آئے گا اس کا right answer کیا رہے گا اگر کسی نے بھی اس کا answer دیا ہے k potassium c تو c بالکل اس کا right answer رہنے والا ہے تو apples میں جو mainly پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے potassium potassium is the nutrient that is available mainly in the apples which of the following is the autotrop ان میں سے ایسا کیا ہے جو ایک autotrop ہے تو اگر اس کا کسی نے بھی answer دیا ہے b plant تو plants آرہ autotrops جو اپنا کھانا خود بناتے ہیں تو ان میں سے plant ہی ہے جو اپنا کھانا خود بناتا ہے تو بھی اس کا right answer رہنے والا ہے ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں plants are autotrop which means they produce their own food تو وہ کیا کرتے ہیں process photosynthesis کرتے ہیں جس میں پانی اور سنلائٹ اور کاربن ڈکسائیڈ کو اکسیجن اور سیمپل شوکر میں چینج کرتے ہیں جن کو وہ خود ہی فیول as a fuel use کرتے ہیں heterotropic وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں دوسرے آرگنیزم کے اوپر ڈیبینڈ کرتے ہیں کھانا اپنے کھانے کے لیے جیسے کی protozoa viruses fungi dogs bird fish humans extra چلیں گے question number 5 پہ which of the falling diseases caused by deficiency of hemoglobin تو deficiency of hemoglobin اگر ہو جائے گی تو ان میں سے کون سی disease ہونے والی ہے malaria anemia rabies یا cholera ان میں سے کیا اس کا right answer رہے گا اگر اس میں کسی نے بھی answer دیا ہے b anemia تو بالکل صحیح anemia is the right answer anemia is disease caused by the deficiency of hemoglobin اگر hemoglobin ہی کمی ہو جائے گی تو اس disease کو کیا کہیں گے anemia تو اب anemia کے بارے میں پڑھیں گے anemia is a condition in which you lack enough healthy rat blood cells to carry adequate oxygen to your body tissues اگر anemia کسی کو ہو جائے گا اس میں rbc کم ہو جائیں گے اور oxygen کم پہنچے گی اس کے body tissues میں anemia کو ہم low hemoglobin بھی کہتے ہیں اگر یہ ہوگی کسی کو تو بندہ تھکا ہوا رہے گا اب malaria کے بارے میں پڑھ لوں malaria ایک protozoa سے ہوتی ہے جس کا نام ہے genus plasmodium rabies ایک deadly virus ہوتا ہے جو spread کرتا ہے اگر کوئی جس کو جس کو بھی rabies ہے تو وہ اگر جانور کسی آدمی کو کاڑ لیتا تو اس سے ہوتا ہے saliva saliva infected animal cholera جو ہے وہ ہوتا ہے bibrou cholera bacteria سے چلیں گے next question پہ which of the falling is a disease caused by virus ان میں سے کون سی ایک ایسی disease ہے جو right answer رہے گا اس کا right answer کیا رہے گا which of the falling is a disease caused by virus ان میں سے ایسی کون سی ہے جو virus سے ہوگی تو اگر کسی نے بھی اس کا answer دیا ہے chicken box تو chicken box اس کا right answer رہنے والا chicken box is caused by virus leprosy bacterial infection ہے تو اس کے بعد یہ ہوتی ہے mycobacterium lep3 سے تو اب چلیں گے next question پہ which of the falling test is directly related to hiv hiv کیا ہوتی ہے اگر کسی کو بھی بتا آپ بتا سکتے کو منٹ سیکشن میں اور یہ یہ virus HIV جسے AIDS ہوتی ہے تو HIV اگر test کرنا ہو کسی کو تو اس میں کون سا test کرنا پڑے گا vital mp esr eliza تو اس کا right answer کیا رہنے والا ہے اگر کسی نے بھی اس کا answer دی ہے d eliza تو eliza بالکل right answer رہے گا d اس کا right answer رہنے والا ہے چلیں گے next question plant growing under shade جو plant shade me پیدا ہوتے ہیں under shade تو ان کو کہا جاتا ہے semophyte cofite heliophyte monocots تو اس کا answer اگر کسی نے بھی دیا b cofite تو right answer رہنے والا جو shade کے under ہوتے ان کو کہا جاتا ہے cofite اور plant growing under جو sunlight ہوتے ہیں تو ان کو شاید کہا جاتا heliophyte پر اس cofite اب چلیں گے کوشن نمبر 9 پر کوشن نمبر 9 یہ رہا آپ کی screen پر in an ecosystem a wide number of inter chain together form a ecosystem میں جب جیادہ wide number of inter chain جو ایک ساتھ مل جاتی ہیں تو کیا بنتا ہے food chain بن بنتا carbon cycle nitrogen cycle تو اگر کسی نے بھی اس کا answer دی ہے b to food is the right answer b is right answer to ecosystem یہ جو بتایا ہے یہ question important ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے یہ ایک بار پڑھ the term ecology term ہے یہ کس نے دی تھی ارنیس ایک اوڈ 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 which ecological pyramid is always upright ان میں سے ایسا ایک ecological pyramid جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرح بنا ہوتا تو اس کا کسی نے انصر دیا ہے تو غلط ہے اس کا جو right answer رہے گا کسی نے بھی دیا c pyramid of energy بھی right answer رہنے والا c تو یہ pyramids جتنے بھی ہیں تو یہ سب پڑھ لینا ان کے بارے میں ان سے کوشن جرور آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ کو جرنل سائنس پہ لیکچر سیریز چاہیے تو نیچے کمنٹ کر کے بتا دینا اگر response اچھا رہا تو پکا شروع کریں گے چلیں کوشن number 12 پہ اگر ایک فوڈ بیب ہے وہاں پہ جو ہائنس اور ولچر ہیں وہ کنزیومر آئیں گے سکیونجر آئیں گے اس کا اگر کسی نے بھی دیا سی آنسر سکیونجر 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 ہوتے کیا ہیں یہ کارنیورس آرگنیزم ہوتے ہیں جو مر جاتا ہے کوئی بھی جانور تو اس کے ہوئے آرگنیزم کے وہ فیڈ کرتے ہیں کوشن نمبر 13 یہ رہا آپ کی سکرین پر جو کوئی 19 ڈیزیز تھی ان میں سے کون سی ایسی ہے جو اس کی ویکسین نہیں ہے یہ اپ میں ویکسین والا بھی ایک چپن ہے ٹاپک تو اس میں سے بھی کوشن بن سکتا تو اس کا اگر کسی نے بھی انصر دیا اے زومو وائد تو زومو وائد نام کی کوئی بھی vaccine نہیں کوو وی وی مڈر نا یہ دونوں vaccine ہیں کوو 19 کی چلیں کوشن نمبر 14 پر ڈیش vaccine is an example of live attenu bacterial vaccine تو ان میں سے کون چی ایک ایک ایسی vaccine ہے جس میں live attenu bacterial vaccine جس کو کہا جا سکتا تو وہ ہے b tie of eye tie is the right answer b جس نے بھی دی ہے بلکل صحیح answer رہینے والا live attenu bacterial vaccine وہ vaccine ہوتی ہیں جن میں weakened live bacteria ڈالا جاتا ہے جو disease کو cause کرتا ہے تو یہ اس کا صحیح رہے گا question number 15 ozone holes جو ہوتے ہیں ozone layer کا بھی topic آپ میں ہے ozone layer جو سب سے زیادہ یہ کون سی جگہ پر سوپرویزر وہ ختم ہوئی پلکل exam اور inter بنایا گیا تھا یہ mock test ہی تھا تو اگر آپ کو اس جگہ سوپرویزر کے سائنس یا کسی بھی سائنس کے لیے اگر آپ لیکچر سیریز چاہیے سائنس سیریز continue کرنی ہے تو پلیس لیٹ می نو نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتا دینا اگر آپ نے نیچے کمنٹ ہوگی تو ہم continue کریں گے بائی بائی ٹیک کر ملتے نیکس ویڈیو میں تو اگر آپ پی ٹی 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 ہوگا فری تو آپ ٹی گرام جائن کر سکتے اور نیچے بتانا کمنٹ سیکشن میں آپ کو ٹپک بے ویڈیو چاہیے اس ٹپک بے ویڈیو مل جائے گی بائی بائی